بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 15 جولائی کے ایڈیٹوریلز میں جو ہم ایڈیٹوریل کریں گے وہ ہے ایکس پیڈ آٹنگ لیٹیگیشن ہم صرف ایک ہی ایڈیٹوریل دیکھیں گے جو دوسرے ایڈیٹوریلز تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہم نئی تھے اس لئے میں نے وہ ریکارڈ نہیں کیے لیکن یہ جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ یہ اس طرح سے ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں سیول لیٹیگیشن کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک چلتے ہیں اور ایون کیسا ہوتا ہے جس شخص نے سوٹ فائل کیا ہے وہ اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے دین اس کے لیگل ہیئرز اس کو پرسو کرتے ہیں تو اس پہ انہوں نے یہ چینجنگ کی ہے کہ ویدین وان ایئر آپ نے پروپرٹی کے جو ڈیسپیوٹس ہیں ان کو سولو اوٹ کرنا ہے کنکلوٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ برڈن ہے اوور برڈن ہے سیول لیٹیگیشن کا وہ کام ہو سکے لیٹیگیشن ہوتا ہے مقدمہ بازی یعنی کہ دعویٰ کرنا اور ایکسپیڈائیٹن کا مطلب یعنی کہ اس کو سپیڈ اپ کرنا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو لیٹیگیشن ہے مقدمے ہیں دعویٰ کرنے کا جو پروسس ہے اس کو ایکسپیڈائیٹ کیا جائے کہتا ہے کہ بے شمار جو لیٹیگیشن ہے مقدمہ لڑنے والے ہیں پاکستان میں وہ زندہ نہیں رہتے اپنی پروپرٹی کے ڈسپیوٹ کو ان کے لائف ٹائم میں ڈیسائیڈ ہوتا دیکھنے کے لیے یعنی کہ یہی وہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک شخص نے فائل کیا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دن اس کے لیگل ہی اور اس کو لے کے چلتے ہیں تو اسے کہہ کہ ایک بہت سے لیٹیگنٹس ہیں بے شمار لیٹیگنٹس ہیں جو کہ زندہ نہیں رہتے اپنے پروپرٹی ڈسپیوٹ کو ڈیسائیڈ ہوتا دیکھنے کے لیے ایک سٹڈی کے مطابق جو کہ چند سال پہلے سپریم کورٹ نے کنڈک کی تھی اب پروپرٹی سوٹ ایک جو پروپرٹی سوٹ ہے takes nearly 30 years to conclude وہ 30 سال لیتا ہے مکمل ہونے کے لیے اب جو پروپرٹی سوٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ from the time of its filing until the appellate forum rules on it کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے فائل یعنی کہ سوٹ فائل ہونے سے لے کر جب تک appellate forum اس پہ جو ہے وہ decision نہیں دے دیتی تو یہ 30 سال لیتا ہے not surprisingly یہ حیران کور نہیں ہے the glacial pace at which such cases proceed بہت آہستہ رفتار very slowly جو یہ cases proceed ہوتے ہیں perpetuates terrible injustice against weaker members of society تو جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کے خلاف یہ خوفناک نا انصافی کو جاری رکھتا ہے especially women خاص طور پر عورتوں کے خلاف تو اس نے کہاں یہ جو بہت slow رفتار ہے cases کو conclude کرنے کی تو یہ کسی جاری رکھتا ہے perpetuate کرتا ہے terrible injustice کو خاص طور پر خواتین کے لیے in the light of this reality اس حقیقت کی روشنی میں a parliamentary committee on Tuesday did well to clear an amendment to the code of civil procedure تو parliamentary committee نے Tuesday کو بہت اچھا کیا کہ انہوں نے code of civil procedure میں amendment کی which stipulates that judges must decide cases of movable and immovable property کہ جو judges ہیں وہ movable اور immovable property کے جو cases ہیں ان کو decide کریں گے within one year ایک سال میں اور اس میں وہ cases بھی شامل ہوں گے involving women's inheritance right یعنی کہ عورتوں کی جو inheritance وراست کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے جو بھی cases آئیں گے وہ بھی شامل ہوں گے further the appellate court must give its verdict within 90 days اور جو court of appeal ہوگی appellate court ہوگی وہ جو ہے وہ 90 days کے اندر جو ہے وہ فیصلہ دے گی یعنی کہ اگر lawyer court سے upper court میں کوئی appeal گئی ہے تو جو upper court ہوگی وہ 90 days میں اس appeal کا جو ہے وہ جو بھی اس نے فیصلہ دینا ہوگا دے گی here we have an example of legislators یہاں ہمارے پاس ان قنون سازوں کی example ہے working to ensure that جو کام کر رہے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اللہ can be implemented effectively کہ جو law ہے وہ موثر انداز سے جو ہے وہ implement ہو so that it actually serves the end of justice تاکہ جو بھی انصاف کے تقاضی ہیں وہ صحیح معنی میں پورے ہوں under the anti-woman practices act 2011 anti-woman practice act 2011 depriving women by deceitful اور illegal means of property that by rights belong to them is punishable عورتوں کو محروم کرنا deprive کرنا دوخہ دہی سے decideful یا غیر قانونی ذرائع سے جو بھی ان کی property ہے یعنی کہ جو ان کا right بندہ ہے اس property سے اس سے ان کو محروم کرنا یہ جب وہ punishable ہوگا imprisonment of up to 10 years but not less than 5 جس پہ جو وہ 10 سال تک سزا ہوگی لیکن 5 سال سے کم نہیں یعنی کہ یا تو 5 سال ہوگی یا پھر جو ہے وہ 10 سال تک ہوگی کہ 5 سال سے کم نہیں ہوگی اور with a arrest 10 million fine اور both یا جو ہے وہ 10 million fine ہوگا یا یہ دونوں سزائے ہوگی یعنی کہ imprisonment بھی ہوگی اور fine بھی ہوگا کن لوگوں کے لئے جو عورتوں کو deprive کریں گے decideful یا illegal means ان کی property سے unfortunately بدقسمتی سے men's sense of entitlement یہ جو مردوں کی sense ہے کہ استحقاق کی کہ وہ بڑھتر ہیں عورتوں سے in a patriarchal system اس male dominant system میں ensured that یقینی بناتا ہے many continue to deprive their close female realities of share inherited property کہ جو وراثتی property ہوتی ہے اس میں جو close female ریسے دار ہوتی ہیں ان کو ان کے حق سے جب وہ محروم کر دیتے ہیں ان کے شیئر سے جب وہ deprive کر دیتے ہیں most women who find themselves in such a situation are passed with a difficult choice بہت سی خفتین جو اس طرح کی situation میں جو ہے وہ پائے جاتی ہیں ان کو difficult choice جو ہے وہ face کرنی پڑتی ہے کس طرح سے they can allow themselves to be emotionally blackmail کہ وہ ان کو emotionally blackmail کرتے ہیں into keeping the peace peace کہ وہ امن رکھیں by not insisting on their rightful share اپنے جو ان کا صحیح rightful share ہے اس پہ insist نہ کر کے یہ نہیں کیوں کہتا ہے کہ یہ ان کو difficult choice ان کے لئے یہ ہوتی ہے کہ ان کو blackmail کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ امن رہنے دیں اور اپنے جو rightful share ہے جو ان کا صحیح جائز share ہے اس پہ insist نہ کریں اور اس کے علاوہ اور if they choose to go ahead اور اگر وہ آگے جانے کو چھوز کرتی ہیں and file a case اور case file کرتی ہیں they risk being tied up in litigation that has no end inside تو وہ ایک ایسی litigation میں پھنس جاتی ہے یا رسک ہوتا ہے اس میں پھنس نے جس کا کوئی end نظر نہیں آتا اب جو litigation ہے with all its attendant cost in terms of time and money وقت اور پیسے دونوں کے لحاظ سے تو کہتا ہے کہ یہ ان کے لئے difficult choice ہوتی ہے کہ وہ کس طرف جائیں an amendment either way injustice appears to be their lot کسی بھی طرح سے جو injustice ہے نائنصافی ہے وہ بڑھتی ہے یا بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے an یہ جو انہوں نے time bound کیا ہے property کے اوپر جو litigation ہوگی دعوے ہوں گے اس حوالے سے جو انہوں نے time bound amendment کی ہے یہ یقیناً address کرے گی جو ایک اہم خامی ہے inheritance issues میں کون سی خامی یعنی کہ وہ فیصلے ہی بہت دیر تک نہیں آتے جس کی وجہ سے injustice نائنصافی ہوتی ہے اور خواتین کو خاص سور بجو ایسی situation کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو time bound کر کے within one year آپ نے اس کو solve کرنا ہے یہ بہت ہوس ہے وہ 2.16 million جبکہ ملک میں جو مکمل cases یعنی تمام courts میں cases ہیں وہ 2.16 million تک ہیں backlog کا مطلب زخیرہ یا جمع شدہ cases یا pending cases بھی کہہ سکتے ہیں one way to reduce the dependency rate is to appoint more judges ایک طریقہ جو ہے وہ اس dependency rate کو reduce کرنے district and high court میں case load کو preside کرے ہیں 3067 judges while 1048 positions are yet to be filled جبکہ 1048 positions ایسی ہیں جو ابھی fill ہونی ہے the epics court has 17 judges with true judges positions vacant جو epics court ہے یعنی کہ supreme court ہے وہ ستارہ کلیے judges کلیے double shift جو institute کرنی چاہیے کی جا سکتی ہے in may 2029 may 2019 the epics court began hearing cases through video link connectivity for the first time 2019 پہلی دفعہ جو epics court highest court تھی اس نے video link کے cases کو سننا شروع کیا تھا this method must be scaled up from its present limited use یہ method ہے video link کے ذریعے cases کو سننا کہتا ہے scale up یعنی اس کو بڑھانا چاہیے اس کا موجودہ بہت محدود استعمال ہے اس سے جس کو آگے لے کے جانا چاہیے scale up ہونا چاہیے civil proceedings can be expedited if the judiciary sets its mind to it ان کو expedite کیا جا سکتا ہے اگر judiciary نے اپنا mind اس طرف set کیا ہے اب کون سی civil proceeding which comprise the major portion of the court backlog جو کہ عدالتوں میں backlog ہے یعنی جمع شدہ cases ان زخیرہ ہے اس کا major portion civil proceeding comprise کرتی ہیں تو کہتا کہ ان کو expedite کیا جا سکتا ہے اگر judiciary نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس طرف یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ civil proceeding جو زیادہ ہے جو criminal proceeding وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور ان کے verdicts ہوتے ہیں وہ بھی جلدی آجاتے ہیں لیکن civil proceedings سال و سال چلتی ہیں جیسے کہ 30 سال لگتے ہیں ایک property dispute کو conclude کرنے میں تو اس نے کا civil proceedings کو expedite کیا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارا 15 July Editorial Channel کو سبسرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا مات بولیے گا انشاءاللہ next Editorials کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ